سلام علیکم میبر سمیت کرتی ہیں آپ صاحب خیالی سے ہم رتلا صاحب کو کوش رکھے آج انہیں کلیفور سوگیاں بنا رہی ہو جو کلیفور سوگیاں کا گردہ بنا رہی ہے جو بہت پیس دیا ہے میں نے آگ لیا جلا اوپر میں نے یہ تو چمچ آئیل کے شامل کر دیا ہے اس طرح سے ہمیں کو بھونتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں کو بھونتے جا رہے ہیں لے چینی اس کے کو بھونتے جا رہے ہوں ز کو بھونتے جانا آرجی آپ نے اس میں پانی شامل کروں گی ایک کلاس کا میں اس میں پانی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلاس میں نے پانی شامل کر دیا پانی خوشک ہونے لگ پڑے گا پانی میں نے کام ڈالا ہے نم لگانا ہے میں نے ان کو چینی ہم نے اچھے سلکس کر دیا یہ پانی کو بوائلانا شروع ہو گیا اس میں چمچ چلاتے ہیں اس وقت میں نے پانی ڈالا چمچ نہیں چلا ہے چمچ یہ آپ کے سامنے چلا رہے ہیں پانی پکنا شروع ہو گیا اس میں ببل بننا شروع ہو گیا جب پانی خوشک ہو جائے گا ہم اس کو نام لگا دیں گے یہ پانی تقریبا خوشک ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس پوزیشن پر آ جائیں ہم نے ان کو ذرا نام لگا دوں گے بہت ہی چیسٹی اور مدھے بس بردہ جو ہمارا تیار ہے صرف تین منٹ ہو لیتا ہے دو منٹ ہوئے ہیں ان کو بھونکے اور پانی میں ڈالا ہے آنچ میں نے تیز کیا ہے پانچ سے چھ منٹ یہ سمجھیں لیتی ہیں زیادہ نہیں لیتی ہیں سمجھیں ہماری تیار ہو چکے آپ چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس طرح سے ہلکی آنچ کر کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے میں ہلکی آنچ کو نام لگایا تھا اب میں کرتی ہیں صرفیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنا پیارا سمجھوں کا جو زردہ ہے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا زردہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت تیسٹی اور مزے کی ہیں بہت تیسٹی اور مزے کا ہمارا سمجھوں کا زردہ تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بنایئے بنا کے کھائیے کمینٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو رہیت کی کیسے لگی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ خدا حافظ